نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں چیکن پاکس کو ٹھیک ہے چیکن پاکس کو ہم باری سراز آسٹر بائرس بھی کہتے ہیں تو یہ والا جو ہے کیوٹ انفیکٹرز ڈیزیز ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس کریکٹریسٹک اس کی جو چیز ہوتی ہے اس کی ویزیبیلر ریش ہوتی ہے ٹھیک ہے ویزیبیلر ریش اس کی ہوتی ہے اور جو ہے نسات میں بمیشن کو جو ہے ملائز و فیور وغیرہ بھی ہوتا ہے اور اس کا جو ہے نا مطلب اٹیولوجیکل فیکٹر یہ ہرپیز آسٹر سے سیم ہوتا لیکن ان کا جو ہوتا ہے کیا نا مہم ان کا جو ہوتا ہے نا مطلب ہوسٹ ریسپونسز اس کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے یہ ڈیفرنٹ اپنے آپ کو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اپڈیولوجیکل فیکٹرز آجاتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمیں ایجنٹ پڑھتے ہیں ایجنٹ اس کا جو ہوتا ہے وہ چکن پاکس وائرس ہوتا ہے ویزیز آسٹر وائرس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے یہ پرائیمری انفیکشن کو ہوتا ہے اس کے بعد یہ لیٹنٹ ہو ج ہ کو ہوتا ہے تو جانم 18 میں اپا ہوتا ہے گا ریشن کے لیٹنٹ ہو جی پہلے ہوا کیوں کرنا چیزیںو ہے اس کے لیب جوہ پسیل ہوتے ہیں کہ جو ریشن ہوتے ہیں تر عنہ کہ جو ریشن متکی ہیں اس کے لیو کہ ریشن کے لیے آجاتے ہیں اور اس کے بعد ہمما کی باد burned is کے بعد کہ کوش ہوتا ہے اس کی تو ریشن کے لیتے ہیں کہ اس کی بادیا TIM حتیاتا ہوتا ریشن کے لیو بٹن کا ریشن آنے سے ایک سے دو دین پہلے اور چار سے پانچ دین ستم Simpson بات یہی compelling ہوتا ہے راش 1 to 2 days before the appearance of rash and 4 to 5 days after the appearance of rash اس کے بعد secondaries کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ it is a highly contagious disease اس کے بعد ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں host factors host factors میں جو ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے age تو age آپ نے یاد رکھنی ہے جو بچے ہوتے ہیں 10 سال سے کم والے بچے ان کے اندر زیادہ تر یہ chicken box کا infection ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کے جو immunity ہوتی ہے تو immunity آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک دفعہ جب infection ہوتا ہے تو کافی immunity آ جاتی ہے پیشنٹ کے اندر اور secondary attack جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے اس کے بعد اس کا آ جاتا ہے کہ pregnancy میں اس کا infection کیا ہے تو آپ نے یاد رکھنے کہ اس کے بجے سے کوئی genital varicella syndrome ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مدر کے بجے سے فیٹس میں infection transmit ہوتا ہے اگر مدر کو chicken box ہے اگر مدر جو ہے وہ pregnancy میں اس کو chicken box ہوا تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ first year of life میں اس کے infection ہونے کے chances ہوتے ہیں تو یہ pregnancy کے طرح بھی ہمارے پاس transmission ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم اس کے environmental factors کی بات کریں تو سب سے important thing جو آپ نے یہاں تک ہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سردیوں میں infection cause کرتا ہے ٹھیک ہے cold weather میں اور جب اس کو گرمی ملتی ہے مطلب کہ تھوڑا سے یہ heat اس کو ملتی ہے تو یہ heat libyl ہوتا ہے مار جاتا ہے ٹھیک ہے solvents کے تھوڑے solvents بغرہ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے detergents اور proteases بغرہ lipid solvents ٹھیک ہے اس ساتھ اس کو kill کر سکتے ہیں inactivate کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کی transmission ہوتی ہے تو transmission اس کی وئی ہے کہ respiratory droplets کے تھوڑی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے direct contact کے تھوڑی ہو سکتی ہے اور اگر ہم بات کریں indirect transmission کی تو یہ pregnancy کے قرآن transmit ہوتا ہے ٹھیک ہے incubation period کی بات کریں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آدھے ماہ کا تقریباً اس کا incubation period ہوتا ہے 14 to 16 days ٹھیک ہے لیکن زیادہ سے زیادہ 21 days تک بھی اس کا infection جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی clinical features تو اس کے اپنے clinical features اس طرح سے یاد رکھ رہے ہیں کہ اس کے انہیں دو stages ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس pre-ruptive stage ہوتی ہے اور پھر ہمارے پاس eruptive stage ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس pre-ruptive stage ہوتی ہے اس کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ابھی eruption نہیں ہوئی ابھی rash appear نہیں ہوئی تو rash appear ہونے سے پہلے پہلے جو stage ہوتی ہے اس کو ہم pre-ruptive stage کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے fever ہوتا ہے اور fever بھی مائل سے ہوتا ہے اتنا ہاں fever نہیں ہوتا ٹھیک ہے pain ہوتی ہے back میں shivering malaise وغیرہ ہو جاتا ٹھیک ہے اب یہی بات آپ نے یاد رکھنیس میں کہ بچوں کے اندر 24 hours کی stage ہوتی ہے pre-ruptive stage لیکن adults میں کیا ہوتا ہے کہ evilly stage ہوتی ہے وہ دو سے تین دن کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی eruptive stage ہوتی ہے جس میں rash آ جاتی ہے تو rash کی ہمارے پاس کچھ characteristics ہیں یہ آپ کو آنی جائیں کہ اس کی rash کی characteristics ہیں وہ کیا ہے جس سے ہم اس کو distinguish کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس smallpox کی rash ہے یا ہمارے پاس chickenpox کی rash ہے تو سب سے پہلے اس کی distribution کی بات کرتے ہیں تو smallpox کی ہم نے جو distribution دیکھی تھی وہ ہم نے کے ہاں دیکھی تھی کہ وہاں پر جو rash ہو رہی تھی وہ زیادہ تر extremities پہ ہو رہی تھی trunk پہ کم تھی ٹھیک ہے centrifugal تھی لیکن یہاں پہ جو rash ہوتی ہے اس کی centrifugal rash ہوتی ہے جو زیادہ تر آپ کی trunk پہ پیر ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ rapid evolution اتنی جلدی جلدی اس کی stages پاس کرتی ہیں کہ rapid advancing ہوتی ہے اس کی quickly through the stage of macular papule vesicular and scab اور زیادہ تھی اس کی vesicular rash characteristic ہوتی ہے جیسے ایسے لگتا ہے جیسے skin کے اوپر dew drops پڑے میں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے vesicles وہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ vesicles جو ہوتے ہیں وہ pustular stage میں نہیں جاتے ہیں ہم نے دیکھا نا vesicles جو ہوتا ہے وہ pustular stage میں جاتا ہے ٹھیک ہے pustular stage ہوتی ہے وہ stage جو ہے نا cross نہیں کرتا مطلب وہاں پہ نہیں جاتا crusts بنانا شروع کر دیتا vesicles crusts میں convert ہو جاتے ہیں instead of pustules ٹھیک ہے جس میں pust بننی ہوتی ہے وہ والی آتی نہیں ہے stages کی direct ہمارے پاس vesicles سے crusting ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد scabbing ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس pleomorphism pleomorphism اس کی بڑی characteristic چیز ہے کہ ایک جگہ پہ سارے گچھے بن جاتے ہیں rash کے ٹھیک ہے اور rash پہ ایسی ہوتی ہے کہ سارے قسم کی rash رویس کی ہوتی ہے نا سٹاری stages ہم نے دیکھتا ہے نا small box میں ایک سیکوئنس پہ ریش ہا رہی تھی پہلے ہمارے پاس برمیکیول ہے پھر بیپیول ہے پھر vesicle ہے پھر پسٹیول ہے پھر ہمارے پاس پھر ہمارے پاس پھر ہمارے پاس پھر ہمارے پاس گار ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے pleomorphism میں کہ ساری ریش ہوتی ہے ساری stages ریش ہوتی ہیں کٹھی ایک جگہ پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ساری stages ایک جگہ ایک ٹائم بھی ہوڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کا سیکوئنس نہیں ہوتا اس کے بعد ہم اس کے دیکھ لے complications complications میں اس سے پہلے تھوڑا سے اس کا fever کے بارے میں تو اس کا fever جو ہوتا ہے اتنا زیادہ hiring ہو جاتا پھر اس کا mild fever رہتا ہے وہ جیسے ہی ہمارے پر فریش ایک پروپ آتی ہے rupture کی rash کی ٹھیک ہے مطلب کہ ایک نئی فصل جب وہ rash کی ہوتی ہے تو یہ fever جو ہے نا یہ سیاد کر سکتے ہیں کی chicken pox کی وجہ سے لنگز اگر انوالد ہوتے ہیں تو نیمونیاں ہو جاتا ہے برین اگر انوالد ہوتا ہے تو انسیفیلائٹس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا جو ہے نا یہ انوالد کرتا ہے لیور کو اور ساتھ میں انسیفیلوپیتھی بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے برین میں انسیفیلوپیتھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اتریکسیا ہوئی ہے سیریبرل تو یہ جو ہے وہاں پر اگر تو لیور بھی انوالف کر رہے ہیں ساتھ میں برین کی انسفیلوپیتی تو اس کو رائے سنڈروم کہتے ہیں وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہے اور ہیمریجز بھی بھی کاؤز کر سکتا ہے اور میٹرنل جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ نے پڑھا کنجینیٹیل ویری سیلہ سنڈروم ہوتا ہے اس میں بچے کو بھی ویری سیلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر مدر کو جو ہے نا اپیسیو ایمینوٹی ایمینو گلوبلین دے دی جائے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے یاد رہی ہے جو ایمینو کمپرمائز لوگ ہوتے ہیں لائک سٹیرویڈ لے رہے ہوتے ہیں یہ ٹرانسپلانٹیشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کے ایچ ایوی کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ جو انفیکشن ہے اس کی وجہ سے کینسر ڈویلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ان کو جینرسیٹی ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے پھر ہم اس کے کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو کن ڈوسروں کو ٹرانسپلانٹھ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ثرد پہ بہی ہے کہ ہم نے اس کی ڈسینفیکشن کرنی ہوتی ہے اس کو اس کو آزیو لیٹ کر کے ٹھیک ہے آزولیشن آف کیسس فور آوات 6 sis days آفرر ڈانسٹ آف ریش ٹھیک ہے ریش درس ہی آنسٹ ہوتے تو آپ نے دیکھا نا کہ مینو کی بل ہوتا ہے چار سے پانس دنہ تو ہم نے میکسیمم سکس دیز کے لیل اس کو آزیو لیٹ کر دینا ہوتا ہے تو ہوا دوسروں تک نہ پھیلے ٹھیک ہے اس کے بعد ثرد یہی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے ڈسنفیکشن کر دینا ہے تاکہ اس کی وہ ریش و وہ پیر ہاتم ہو جائے ڈسنفیکشن آف آرٹکلز اس کے ساتھ سوچیٹیٹا نوز ڈھرڈ ڈسٹارج و دیرے ٹھیک ہے اور لاس پہ یہ ہے کہ آپ کانٹیک کو ہی ایوائیڈ کریں ٹھیک ہے تو کانٹیک ڈبائیڈنگ سے ہی آپ کانٹرول کر سکتے ہیں اس ڈیزیز کو تاکہ دوسرے تک مستفید نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کی کوئی ہم سے کانڈیڈر انفیکشن کو پیشن کرنے کے دیتے ہیں کہ دوبارہ سے انفیکشن نہ ہو جائے تو ہم پیشن کو تیتراثی سیکلن دے دیتے ہیں تو کانٹرول اسی طرح ہے کہ نوٹیفکیشن آئیزولیشن ڈسنفیکشن ڈسنفیکشن اندہ کانٹرول کے ہم جو ہے وہ کانٹیک میں نا ہی ٹھیک ہے پھر ہم دیکھ رہے تھے اس کی پیویشن تو پیویشن آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پیویشن جو ہے وہ کسی رہ کسی ویکسین کے کیاتے ہیں تو اس میں سب سے پلے ہم پہسی پریوینشن بھی اس کی کر سکتے ہیں منوگلوپلین ٹائرد دیں ہم اس کی ویکسین جو ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ بھی ہم اس کی دے سکتے ہیں تو اس کی جو منوگلوپلین ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 72 آورز بدین دیکھ سچ پوئیر ہم نے دیتے ہیں تھاکہ ہمارے پاس پریوینشن ہو سکے ٹھیک ہے گیوین میں دین دیو آورزو فیس بیرے ٹھیک ہے مطلب کیس پوئیر کے 72 آورز کے اندر اندر ہم نے دینا ہوتا ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ نہ ہو ٹھیک ہے مینو سپریس پیشنس میں مطلب وہ لوگ جن کو مینو سپریشن ہے ایچ اوی کے پیشنس ہیں یا جو ہے پرگننٹ بومن ہیں یا نیو بانڈز ہیں یہ لو برد جیسے کہ ہم نے اوپر نیو بانڈز کو دیتی مینو گلوبلن ٹھیک ہے لو برد پیشنس ہیں تو ان کے اندر ہم نے دینی ہوتی ہے مینو گلوبلن ٹھیک ہے تاکہ ان کو وہ انفیکشن جو ہے اسے ریمونیٹی مل سکے ٹھیک ہے اس میں ہم اس کے دیتے ہیں وہ انٹراملہ انجیکشن لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈویل پائیونٹس پر کیجی بوڈی ویٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو ٹویل ٹویل پائیونٹس پر کیجی سے لے کے سکس ٹویلپئی یونٹس دکھن دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تین ہفتے تک ہم ریپیٹیڈ ڈولز جو ہے وہ اس کی دیتے ہیں ٹھیک ہے تین ہوتی ہے اور ہم اس کو recommend کرتے ہیں for the children between 12 to 18 months of age ٹھیک ہے جن کو ہمارے پاس so you can box نہیں ہوا ٹھیک ہے تو ہم ان کو دیتے ہیں especially جو high risk کے patients ہوتے ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو بچے ہوتے ہیں پہلے سال میں ان کو زیادہ risk ہوتا ہے infection کا تو ہم نے ان کو دینا ہوتا ہے 12 to 18 months کے اندر اندر ٹھیک ہے vaccine لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بہت زیادہ effective ہوتی ہے vaccine ٹھیک ہے اور اس کی جو immunity ہوتی ہے ویسے اس کی نا دس سال تک immunity رہتی ہے vaccine کی ٹھیک ہے تو یہ ہم دے دیتے ہوتے ہیں تو یہ اس کا control and prevention تھا ہم نے chicken box میں سب سے پہلے دیکھا کہ وہ epidemiological factors جس میں ہم نے کیا دیکھا ہم نے agent host environmental factors دیکھے ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو وہ ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کے جو stages ہوتی ہیں اس کی پری رپٹی و رپٹی stage ٹھیک ہے اور fever اس کا کیسا ہوتا ہے complications اس کی ہم نے دیکھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کی جو ہے control and prevention دیکھ لیا ہے تو آپ کے پاس یوکیس کا آیا ہے کہ سیونی ویرڈ بچہ ہے ٹھیک ہے دس سال سے کاملا بچہ ہے ٹھیک ہے جس کی بتائی ہوئے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ macules papules ہیں پسچولز بھی ہیں red base ہے اس کی ٹھیک ہے زیادہ در trunk پہ ہے ٹھیک ہے وہ trunk سے ہی آپ کو پتا چاہتے ہیں اس کی ریش و رنگ trunk پہ زیادہ ہے اس کا مطلب یہ آپ کے جو ہے وہ آریہ chicken box کی ٹھیک ہے fever ہے اور increases with new crop of the rash سیم ویلی لائنہ جو ہم نے پڑھیا بھی ٹھیک ہے history of the similar cases among other school fellows as well as during the last two weeks ٹھیک ہے تو what is your diagnosis تو یہ جمارے بعد chicken box موچھا ہوئے کہ what steps will you take for the specific protection related to the primary level prevention تو primary level prevention کے لیے آپ کیا کروگے سب سے پہلے آپ notification کرتے ہو health authorities کو جیسے آپ کو پتا چلتے ہیں اس کے بعد آپ isolation کر دیتے ہو contact جو ہوتا اس کو white کرتے ہو disinfection کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے لابے آپ اس کو observation میں رکھتے ہو quarantine نہیں کرتے observation میں just 21 days میں رکھتے ہو اور tetracycline دیتے ہو تاکہ آپ کے secondary infection نہ ہو جائے اس کے لابے immunoglobulin دے دیتے ہو passive immunization 1.25 to 5 milliliter intramuscular دیتے ہو 72 hours کے لیے ٹھیک ہے اس کے لابے vaccine آپ live it animated دیتے ہو یہ جو ہے effective ہے 90% cases میں اور یہ کیا کرتے ہو کہ higher risk patients کو جوتے ہم دے دیتے ہیں vaccine ٹھیک ہے so this is all about the chicken pox virus